جاویل لطیف صاحب مسنگ پرسنٹ بہت اہم ایشو ہے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں آپ لوگ بحث کرنے سے کتراتے ہیں صرف بیانبازی ہمارے پروگراموں میں تھوڑی بہت کر دیتے ہیں کیوں نہیں پارلیمان اس کے اوپر انیشیٹیو لیتی دیکھیں بات تو ملک صاحب جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہی میں اسے سو فیصد متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یا کوٹ نے جو آج کوٹ کے اندر جو باتی ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی ریاست میں کوئی آئین ہے قانون ہے ادارے ہیں تو پھر ان کو کام کرنا چاہیے بھلے آپ آج کر رہے ہیں نا کہ کلبوشن کے حوالے سے آپ نئی قانون سازی کر رہے ہیں بھلے آپ ہمارا موقف ہے کہ آپ اس کو حصولت دے رہے ہیں آپ اس کو نکلنے کا راستہ دے رہے ہیں حکومت وقت کا کوئی اور موقف ہوگا میں اس سے قطع نظر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ انڈین ایجنٹ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے عدالتیں فیصلہ کریں تو پھر پاکستانی کے لیے کہ کیوں نہیں بھلے اس نے جتنا چاہے بڑا جرم کیا اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اداروں کو نہیں مانتے یا ادارے ازاد نہیں ہوتے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اگر طاقتور کے زیر اثر کوئی ادارے ہوں گے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا کوئی کسی کو جرم ہوگا تو اس کو سزا ملے گی بے گناہ کو وہ چھوڑ نہیں سکے گا تو پھر آپ مسنگ پرسن کا ذکر کریں یا آپ الیکشن کی بات کریں یا آپ اعتصاب کی بات کریں یا آپ صحافیوں کی بات کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اسلام آباد جیسا شہر بھی اگر اس میں صحافی کو اغواہ کر لیا جائے اور آج تک اس کا پتہ نہ چلے جو مگوی ہے وہ برامد ہو جائے مگر ملزم آج تک نہ پکڑے جا سکے ہوں یہ سٹیننگ کمیٹی میں میں جس میں ہوں ملک صاحب ہم نے کوئی پچھلے آٹھ ماہ سے مختلف اداروں کے ہیڈز کو بلایا اور آج تک کوئی جواب دینے سے کسر ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کس کا دباؤ ہے آپ پر کوئی جواب دینے کے لیے تیاری نہیں ہوتا اور حکومت وقت جو ہے وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کسی کو گولی مار دی جاتی ہے اور بات تو یہ ہے کہ وہ جو صافی ہیں کیا انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا پاکستان محالف دیگر ریاستوں کے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو بتانا چاہیے جویل تیر صاحب میں یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ کسی کا بہت دباؤ ہے عام طور پر جب ہم نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بڑا دباؤ ہے جسٹیبلشمنٹ کا اس لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جن لوگوں کا یہ فرض ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کے ہیڈز بنے ہوئے ہیں اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو آپ نے اس حدث سے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں میں یہ بلا وجہ کلزام تراشیب سان نہیں کرتا کہ سٹیبلشمنٹ نے بڑی آرم ٹویسٹنگ کی ہوگی ہمت نہیں ہے تو وہاں اس کرسی پہ مت بیٹھیں نہیں تو بتائیں دو عملی نہیں ہونی چاہیے